مہترم ناظرین و قابل قدر سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حسب معمول ناظرین آفدرات کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو کلیپ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ بیمار کے لیے جو کس طرح سے مفید ہے حدیث کے حوالے سے حدیث کی روشنی میں اس بات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بیمار کے لیے جو کس طرح مفید ہے تو آئیے ناظرین حدیث ملاحظہ کرتے ہیں ایک مرتبہ ام منظر کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خجور کھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بس کرو اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بیمار تھے ان کو کمزوری لاہق تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی بس کرو اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو ام منظر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چکندر جسے انگریزی میں غالباً ویٹ روٹ کہتے ہیں تو ام منظر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چکندر اور جو کا کھانا تیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے علی اس کو کھاؤ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے مفید ترین ہے حضرت حکمہ فرماتے ہیں کہ چکندر بیٹ روٹ اور جو بیمار آدمی کے لیے بہت مفید ہے چکندر خون کو صاف کرتا ہے اور جو کمزوری کو دور کرتا ہے تو اس حدیث کے حوالے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ چکندر کا کھانا اور جو کا استعمال کرنا یہ بیمار آدمی کی کمزوری کے لیے بے حد مفید ہے کہ چکندر خون کو صاف کرتا ہے اور جو کمزوری کو دور کرتا ہے لہٰذا ہم بھی ان چیزوں کا استعمال کریں اور ان چیزوں کو اپنے بیماروں کو کھلائیں تاکہ ان کی کمزوری ختم ہو توانائی اور قوت انہیں نصیب ہو امید ہے کہ ناظرین آپ کو آج کی یوڈیو پسند آئی ہوگی خدا حافظ